ڈاکٹر اے پی جو ابدیل کلام سے جڑی کچھ امیزنگ فیکٹس جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے نمبر ون ایک پر کلام صاحب ایک ایبنڈ میں گئے وہاں ان کے چیف گیشت ہونے کے ناتے ان کے لیے الگ سے ایک ایسپیشل چیئر لگائی گئی تھی پر انہوں نے اس چیئر پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یا تو سب کے لیے ایسی ہی چیئر لے کر آو یا پھر میرے لیے بھی ایک نارمل چیئر لے کر آو پھر بعد میں بھی ایک نارمل چیئر پر ہی بیٹھے نمبر دو کلام صاحب کو مسائل مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھارت کے لیے اگنی اوپرتوی جیسی پاورفل مسائل انونٹ کرنے میں مہاتپور گومی کا نبائی ہے نمبر تری جب کلام صاحب کسی کام بھو کرتے تھے تو وہ اس میں اتنا مگن ہو جاتے تھے کہ پھر ان کو کوئی دوسرا کام یاد بھی نہیں آتا تھا کہا جاتا ہے کہ جب ان کی شادی ہو رہی تو شادی کی صبح ان کو اپنی لیب میں کچھ کام تھا پر وہ لیب کے کام میں اتنا بیزی ہو گئے کہ وہ بھول گئے کہ اس دن ان کی شادی ہے اس دن کے بعد سے انہوں نے کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ لیا